بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد زفر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جوبز اپ ڈیٹ پاکستان دوستو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جو ریس کیو وان وان ٹو ٹو کی سیٹیں آئی ہیں ان کی ڈیٹیل کے بارے میں اس میں جو ہیں کون کون سی پوسٹیں ہیں ان کا بنیادی پیسکیل کون سا ہے کوالیفکیشن کیا ہے ایج لیمٹ کیا ہے اور کتنے کتنی پوسٹیں ہیں اور انڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو اس ایڈ کی سمجھ آ جائے اور آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جو ہر نئے آنے والی جوب کی ویڈیو ہوتی ہے وہ آپ کو بروقت مل سکے اور آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکیں تو چلیے دوستو ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہم گوگل اوپن کریں گے گوگل اوپن کرنے کے بعد اس میں آپ لکھیں گے پی ٹی ایس یہ پی ٹی ایس پاکسان ٹیسٹنگ سرورس ہے جس کے تھرو مطلب یہ ٹیسٹ اوگیرہ لیتے ہیں ریسکیو والے تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہ جو پیج ہے پی ٹی ایس کا آپ لوگوں کے سامنے اس طرح اوپن ہو جائے گا اس میں دیکھیں یہ پہلے نمبر پر ہی جو ہے ریسکیو وان وان ٹو ٹو کا ایڈ لگا ہوا ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ جو ہے آپ لوگوں کے سامنے آپشن آ جائے گا ایڈوٹائزمنٹ کا اور آن لائن اپلائی کا تو ابھی ہم نے جس اس کی جو ہے ایڈوٹائزمنٹ ہو چیک کرنی ہے کہ ان کی ڈٹیل کے بارے میں دیکھنا ہے تو ابھی ہم جو ہے اس کی جس ایڈوٹائزمنٹ پہ کلک کریں گے تو یہ جو ایڈ ہے آپ لوگوں کے سامنے اس طرح اوپن ہو جائے گا ریسکیو وان وان ٹو ٹو کا تو اس میں دوستو جو پہلی پوسٹ ہے وہ کمپیوٹر ٹیلی فون وائرلس اپریٹر کی سی ٹی ڈی وی او اس کا شارٹ ہے ہے شارٹ ہے اور اس کا جو بنیادی پیسکیل ہے وہ گیارہ ہے اس میں بی کم اور ڈی کم یا آپ کا ڈی اے کمپیوٹر سائنس سیکنڈ ویزن کے ساتھ ہونا چاہیے اور مسٹ بی کمپیوٹر ٹیلی ٹریٹ جو ہے ٹائپنگ سپیڈ آپ کی تیسے ورڈ پرمنٹ ہونی چاہیے اور ایج جو ہے آپ کی بیس سے تیس سال ہونی چاہیے اور اس میں پوسٹیں کتنی ہیں پوسٹیں گیارہ ہیں امرجنسی میڈیکل ٹکنیشن ای ایم ٹیز کا شارٹ ہے اور اس کو بنیادی پیسکیل جو وہ گیارہ ہے اس میں نرسنگ یا پیرامیڈیکل ڈپلومہ فرام ریکیو گناسٹ انسٹیٹوٹ ایج جو ہے بیس سے تیس سال ہونی چاہیے اور نمبر اف پوسٹ ستارہ ہے فائر ڈرٹ ریسورس ریسکیورز ایف ڈی آر اس کا شارٹ ہے اس کا بنیادی پیسکیل گیارہ ہے ڈپلومہ آف ایس ایس ویٹ انجنیرنگ کیمیکل الیکٹرونکس میننگس میکینیکل سیول الیکٹریکل ٹیلی کمیونکیشن آرچیٹیکچر وغیرہ جو ہیں یہ سبجیکٹ دی ہو ہیں ان کے ساتھ جو اگر آپ پر ڈپلومہ ہے فرام ریکیو گناسٹ ٹیکنیکل بورڈ سے اور سویمنگ آپ کو آتی ہے تو آپ کو اس میں اپلائی کرنا چاہیے ہیں آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کی جو ایج لیمٹ ہے وہ 20 سے 30 سال ہے اور اس میں کول سیرس جو ہیں وہ بارہ ہیں اس کے بعد ہی ریسکیو ڈرائیور ڈرائیور یعنی کہ آپ کا جو ہے ltv لسنس ہونا چاہیے ریسکیو ڈرائیور میں ڈرائیور کرنے کے لیے اس کی بنیادی پیسکیل جو ہے وہ چار ہے اور میٹرک وید ایل ٹی وی یا ایچ ٹی وی لسن صاحب کا ہونا چاہیے ایج لیمڈ بیس سے تیس سال ہے اور اس میں تیرہ سیٹے ہیں اس کے بعد ہے دوستو سینٹری ورکر سینٹری ورکر کی بنیادی پیسکیل جو ایک ہے پریفر بلی لیٹریٹ ایج اٹھارہ سے تیس سال ہے اور اس میں چار سیٹے ہیں سیکیورٹی گارڈ کی بنیادی پیسکیل ایک ہے اور ایکس آرمی پرسنل وید منیموم ہائٹ پانچ فوٹ آٹھ انچ پریفر لیٹریٹ ایج تیس سے پچاس سال ہے اس میں اور اس کی جو سیٹے ہیں وہ ساتھ ہیں اس میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو کہ آپ لوگ جو ہے کس طرح اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اسی میں یہ انہوں نے ویب سیٹ دی ہوئی ہے پی ٹی ایس کی پی ٹی ایس سے جا کے آپ اپلائی آن لائن پر کلک کر کے جو ہے اپنا آن لائن کر سکتے ہیں اس میں جو ہے آپ کا اپلائی کرنے کے بعد جو فارم ہوگا وہ پرنٹ آٹ کر کے اس کے ساتھ جو ہے اپنا ڈاکومنٹس کی کاپیاں لگا کے اس کو آپ نے کوریر یہ نیچے اڈریس دیا ہوا ہے اس پہ آپ نے جو ہے پاکستان ٹیسٹنگ سروسہ دیل پلازا تھرڈ فلور فضلحہ کروڑ بلو ایری اسلامباد اس پہ آپ نے جو ہے وہ اپنا کوریر بھیج دینا ہے ساتھ ڈاکومنٹس کی تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں لگا کر اس پہ آپ نے بھیج دینا تو یہ جو بائی ہینڈ ہے وہ آپ کو اپلیکشن جو ہے وہ اکسیپٹ نہیں کریں گے اور شارڈ ہینڈ جو لوگ اپلائی کریں گے جو شارڈ لسٹ میں جن کا نیم آئے گا جسٹ ان کو ہی رول نمبر سلپ کا میسج آئے گا اور جب رول نمبر سلپ کا میسج آ جائے گا آپ نے رول نمبر سلپ لے کے اور اریجنل آئی ڈی کارڈ کی جو کاپی ہے وہ اپنے اریجنل چنافی کارڈ ہے وہ آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے انٹرویو یا ریٹن ٹیسٹ کے لئے تو اس میں جو ہے کچھ یہ جو ہے فائٹ ڈٹ ری سکوئر جو ہے اس میں کوئی جو ہے فیزیکل بھی چاہیے جو ہائٹ ہے آپ کی کامز کام وہ پانچ فٹ چھ انچیں چاہیے اور چھاتی جو ہے کامز کام تیس انچ ہونی چاہیے اور آپ کی جو آئیز ہے یعنی کہ آپ کی نظر جو ہے وہ چھ بٹھا چھ ہونی چاہیے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو اس سے ایڈ کی سمجھ آ گئی ہوگی اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ پندرہ اٹھ دوزار بائیس ہے تو اس سے پہلے پہلے آپ لوگ اس میں اپلائی کریں گے تو نیکسٹ ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو اس لنک اس کا جو ایڈ ہے وہ میں اس دسکرپشن میں اس کا نیچے دے رہا ہوں اپلائی کا بھی نیچے دسکرپشن کا ایڈ دے رہا ہوں تو وہاں سے جو ہے آپ جا کر مزید اس کی ڈیٹیل کے بارے میں یا اس کے اپلائی کرنے کا طریقہ جو ہے آپ وہاں سے جا کے وزٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی جوب کے ساتھ تب تک اللہ حافظ